نہ کھانا نہ پانی اور نہ ہی بجلی اسرائیل کی کسیانی فوج سے اسی کی توقع تھی ہماس کے حران کن حملے نے ہفتے کے روز اسرائیلی دفاع نظام کی دھجیاں اڑائیں It is essentially a leadership crisis. United Nations کے sessions بھی کسی نتیجے کے بغیر اختتام پذیر ہو رہے ہیں At the same time ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیا نے تو normalization کی talks کے اوپر ایک فول stop لگا دیا اسرائیل کے ساتھ مگر بہت سے ممالک ہیں جن کا جو ردعمل اور reaction ہے وہ شاید اتنا satisfactory نہیں ہیں Maybe even Pakistan possibly کیا کہیں گے آپ غزہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں سعودی عرب کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کے لیے ہونے والے تمام مذاکرات ختم کر دیا ہیں کوئی سنجیدہ کام کرنا چاہتی تھی جو سیونٹی فائیو ایرز بھوپ سے نائنٹین پورٹی فائیو سے اقمام متحدہ کام کر رہی ہے اس نے کیوں خلسطین کو مقبودہ ہونے دیا نمسکار دوستو جہن دوستو اجرائیل نے گاجے پٹی کا اوک کا پانی پوری طریقہ سے بند کر دیا ہے کیونکہ اب اجرائیل نے ٹھان لیا ہے کہ آتنکیوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے اجرائیل نے اب تک آتنکیوں کے بارس سے زیادہ ٹھکانوں کو تبھا کر دیا ہے کم سے کم ساڑھے پانسو کے قریب آتنکیوں کی موت ہو چکی اور تین ہیار کے قریب گھائل ہو چکے ہیں جس سے پاکستان میں اس وقت ماتم سا چھایا ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ کھل کر کے آتنک باد کا سمرتن کیا ہے یہی کارڑا کے جس طرح سے ہماس کے آتنک کیونکہ مرتی ہو رہی ہے بیسے ہی پاکستان میں زیادہ خلولی مچتی چلی جا رہی ہے تو یہودی فورسز نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے رہائشی آبادی پر ویشیانہ بمباری شروع کر دی فضائی حملوں میں اب تک پانسو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے اب تک سوہ لاکھ فلسطینی دربدر ہیں جبکہ ڈیڑھ سو رہائشی عمارتیں مکمل طور پر اور بارہ سو جزبی طور پر تباہ ہو چکی ہیں دو روز پہلے ہماس نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر بجلی کی تیزی سے کہہ سکتے کہ بیق وقت زمینی سمندری اور فضائی حملے کیے جن میں فوجی افسران سمیت آٹھ سو اسرائیلی مارے گئے ان حملوں نے اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کا پول کھول کر رکھ دیا اور جو یہودی بستیاں ہیں وہاں پر ہماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھٹپیں ابھی بھی جاری ہیں جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یہ رگمال بھی بنا لیا گیا ہے یہ آپریشن مسجد الاقصہ میں اسرائیلی جاریت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے اچھے اس جنگ میں حسب معمول امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اور بھارت نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی جبکہ سعودی عرب قطر اور قویت نے ہماس کی کارروائی اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دیا ہے ایران شام یمن افغانستان نے ہماس کی کارروائی کا پور جوش خیر مقدم کیا ہے پاکستان نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور امن کی خاطر دو ریاستی حل پر زور دیا ہے یہ منافق وہ نہیں ہے منافق خم ہے جن کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں دولت بھی ہے سب کچھ ہے منافق خم لوگ ہیں شک ہے کہ یہ اسرائیل کو جو قائم کیا گیا تھا کیوں قائم کیا گیا تھا اب دیکھیں جب تک اسرائیل نہیں تھا اس خطے میں فلسطینی عرب رہ رہے تھے نا وہاں پر اس علاقے میں وہاں پر مسلمان بھی تھے پریسٹین بھی تھے جوز بھی تھے جوز کو مسلمانوں ترے نہیں نکالا وہاں سے بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو بتا ہے اور ہم مغربی دنیا گوپر انگلی اٹھاتے ہیں مغربی دنیا جو کیا ان کو بڑا ان کو اپیشیٹس نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے آج سے کوئی دو سو سال پر لسپے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ہم لوگ سوہوے تھے سارے انہیں کام کیا کانر روزائن بنا اس کے مطابق کام شروع ہوا روتھ شائلز مل گئے سب مل ملا کے برطانیہ جو اس سارے جو قصاد کی ماں ہے کشمیر کی اور اس کی انہوں نے مل ملا کے فلسطینی ریاسو کے بیچ میں اسرائیل کو علاقے قائم کر دیا اسرائیل بزاتے خود انسانیت کی موں پر سب سے بڑا تماشا ہے کشمیر کی طرح وہ اس لیے ہے کہ جس ریاست کا وجود کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو وجود میں لائے بھی کیا اور اس دن سے لے کے آج تا اسرائیل بازہ ہے مقاعدہ بڑھا رہا ہے اپنے رخمے پر اب جو لیٹس مثلا یاہو صاحب نے یوین میں ایک نقشہ پیش کیا ہے جس سے بڑا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کیا مشہ بستقہ کی سیاست اسرائیل کی اردگیت گھومے گی اور نیا مشہ بستقہ بنے گا جو ابراہم قوارڈز تھے ان کے مطابق ہم سب بھاگے بھاگے اسے قوارڈ کی طرف گئے ہیں اس میں سے ہم لوگ ہی گئے ہیں نا کسی اور نے تو اور تو کوئی نہیں گیا ان کے ساتھ اب اسرائیل کو جو انہوں نے پیش کیا وہاں پہ یوین میں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نقشہ دیکھی اب اس کا نقشہ میں غزہ کا یا فلسطین کا کوئی قیام کا اسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ختم کر دیا انہوں نے اس کو نقشہ پیش دیا ہم دو ریاستوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کسی اور ریاست کا وجود ہی انسانیت پہ تصدیر ہے بہت بڑی حقائق یہ ہیں جو میں نے اپسانے پیش کی ہیں اب ان کو حاصل کرنے کے لیے میں حیران ہوں پاکستان کے اندر سے جو واضح اٹھتی ہیں جب ہمارا لیبری طفقہ ہے مہتہ نہیں کیا ان کو ذہن میں ان کے ہے ابن مرانا فضل رحمان صاحب کبھی اپنے بیان سنگا اپنی نظرے گزرا ہوگا کہ میں مجھے حیدین سے درخواست کرتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ کریں کون سے انسانی حقوق کس کی انسانی حقوق جن کو جانروں کی طرح رکھا گیا ہے جن کو آج ان کے فلسطین کے سمسٹر نے جو بڑا واضح کہا ہے ان کو ہم جانروں کی طرح ختم کریں گے اس کو اور وہ ہو رہا ہے جو اس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں ہماری منافق جب تک آپ کو خود یہ سمجھتے آئے گی کہ لیبیا ختم ہو گیا سیرا کا بڑا غرق کرنے کے لئے ٹرم صاحب نے جاتے جاتے گولان ہائٹس کو توفتہ انسانی علی کے سامنے پیش کر دیا آج سے ہفتہ پہلے سیرا میں دون سٹائک ہوئی ہے سو بندے مارے گئے سو زیادہ بندے بے حساب زخمی ہوئے ہمارے ہاں کسی نے شکر کیا میں اس لئے بات کر رہا ہوں منافق وہ نہیں ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہونے چاہیے تھا یہ ہی ہوگا اور اگر ابھی ہم نہیں جاگے میں تو فلسطینیوں کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثبوت وہاں پہ پیش کر کے دنیا کو جگا دیا ہے اگر ہم ابھی نہیں جاگے ہم لوگوں کا حشر لیبیا سے سیریا سے اراک سے مختلف نہیں ہوگا ہم سارے بہت خوش ہیں کہ ازرائی سے تعلقات بڑھیں گے کیا ہو جائے گا ہمارے ہاں بھی ازرائی سے تعلقات ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے تعلقات ازرائی اللہ ملکہ ہوگا تو ہمیں امداد ملنا شروع ہو جائے گی ہم امداد کے لئے اپنے آپ کو دو ٹکڑوں ہم کس ریول بھی لے آئیں گے اپنے آپ ساری پلاننگ منصوبہ بندی بقول اس اخبار کے وہ ایران نے کی تھی اور ایران نے یہ منصوبہ بندی بیروت میں کی تھی جو لبنان کا دال خلافہ ہے اور حزباللہ اور حماس سے مل کے یہ ہوا تھا یہ پلاننگ ہوئی تھی تو ایران کو انہوں نے حالانکہ اس کا بھی تصدیق نہیں کی کسی مغربی حکومت نے یا امریکہ نے یا کسی اور نے یہ خبر جس طرح انہیں چلائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پلان ہو یا منصوبہ ہو کہ ایران کو اس میں ملوث کریں تو پھر ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے ویسے بھی میں نے دیکھا ان کا پیٹن بڑا واضح ہے طالبان کے خلاف اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے افغانستان میں تو کیا کہتے ہیں یہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اگر یہ حماس نے یہ حملہ کیا ہے تو جی ایران نے کروایا ہے اگر یکرین میں جنگ ہو رہی ہے روس کی اور اس میں مسئلہ ہو رہے ہیں وہ کہیں گے چین جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی وہ بنیاد نکالتے ہیں کہ کسی کو لنک کرنے میں حالانکہ اس کے حقائق کے منافع ہے یہ وہی لوگ ہیں مغرب کے جنہوں نے آپ کو یاد ہے بیس سال پہلے عراق میں ایک غیر قانونی غیر اخلاقی اور غیر انصاف عدم انصاف کے حوالے سے جنگ کی تھی امورل انجسٹ وارن عراق جس میں کوئی سینکشن نہیں تھا تو یہ ان کی میں کوئی بائید نہیں لیکن یہ اس وقت سارا خطہ ہلا ہوا ہے اور کم سے کم مغرب جو ہے وہ اور ان کا جو لوکل ان کا نمائندہ ہے اسرائیل ان کی جڑے ہل گئی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کیسے ہوا وہ دھنگ رہ گئی ہیں کہ اس میں اتنی جرت بھی اور اتنا ہمت بھی اور اتنی منصوبہ بندی میں تو کہتا ہوں کہ سوچ دیکھیں گے کہ جو پلاننگ کی تھی یہ تو کسی پلاننگ کوئی سٹاف کالج میں یا ڈیفنس یونیورسٹری میں ہوتی ہے یا پینٹیکون میں ہوتی ہے یہ کریں گے تو ایسے ہوگا یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے تو میں دا دیتا ہوں فلسطینی مجاہدوں کو کہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی ازادی کی خاطر اس جرت کا مظاہرہ کیا کیونکہ یہ واقعی وہ قابل تحسین ہے فلسطین پر قاسب اسرائل کا تسلط قائم ہونے دیا اور پھر مسلسل دو سو سے زیادہ ریزولوشن جو ہیں وہ یونیٹیڈ نیشن کے اندر فلسطین کے حق میں موجود ہے کیا ایک پر بھی آج تک عمل کروا سکتی ہے یونیٹیڈ نیشن تو میں سمجھتا ہوں یونیٹیڈ نیشن تو اپنی کریڈیبلیٹی بہت پہلے کھو چکی ہے اگر یونیٹیڈ نیشن کی کریڈیبلیٹی ہوتی تو دنیا کے اندر جنگیں نہ ہوتی وہ عراق کے اندر قتل و غارت نہ ہوتی افغانستان خندرات میں تقریم نہ ہوتا امریکہ کی بدماشی ان پورے علاقوں میں نہ ہوتی لہذا اس وقت جو سیٹویشن ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو سیٹویشن اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ غاسب شہونی حکومت کو پیشے دگیلا جائے اس کو فلکھا اور ہٹایا جائے تو دوستو پھجے خلیپہ اس وقت کافی جیدہ پریسان ہے جس طرح سے حماس کے آتنکیوں کو اجرائیل مار رہا ہے اس سے پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کیونکہ گاجہ پٹی کے لئے اب اجرائیل نے پوری طریقہ سے کھانا وہ بانی بجلی سب کچھ بند کر دیا جس سے پاکستانیوں کہنا ہے کہ حماس کے آتنکیوں کو اجرائیل جانوروں کی طرح مارے گا کیونکہ اجرائیل کے پردھان منتری نیتان نہیں کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری طریقہ سے جنگ میں اور یہ جنگ اجرائیل ختم کر کر ہی مانے گا کیونکہ شروع تو حماس کے آتنکیوں نے کیا لیکن ختم اجرائیل کرے گا جس طرح سے حماس کے آتنکیوں نے اجرائیل پر اٹیک کیا اس سے اجرائیل کافی زیادہ گصے میں اور اپنے پوری طاقت جھوک دی ہے اجرائیل کو دنیا کا ساتھ مل رہا ہے جبکہ فلسطینیوں کو کسی کا ساتھ بے چین نظر آ رہا ہے پاکستانیوں کو جہاں پر آتنک وادی مارے جا رہے ہوں وہاں پر پاکستان جرور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں شیئے کریں یا دی آپ چینل پر نیچنگ کو سبسکرائب کریں پیڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو شیئر کریں جیہن اواند ماترم